اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ویڈ مالک دس روز گزر گئے ہیں الیکشن ہوئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت گورنٹس بن رہی ہوتی ہیں پنجاب میں دیکھیں تو یہی لگتا ہے فیڈل گورنٹ میں دیکھیں تو لگتا ہے یہی ہو رہا ہے نورمل چیزیں جو ہو رہی ہیں کون کیبنٹ میں آئے گا کون نہیں آئے گا لیکن سندھ میں دیکھیں تو لگتا ہے ایک آگ لگی ہوئی اور شاید اس سے بھی بہت بڑی آگ ابھی بھڑکے اور یہ اس وقت بہت زیادہ پہلے ہی چل رہا تھا امکیو ایم اور کچھ کشیدگی چل رہی تھی ہلکا ٹو ففٹی کی جب ہفتے کو ظاہرہ شاہد صاحبہ جو سینر وائس پریزنٹ ہے سندھ چپٹر کی پی ٹی آئے کے ان کو اچھانے قتل کر دیا گیا اور ان ویدین آرز بڑی جلدی امران خان نے اپنا ایک ویڈیو میسیج نکال دیا جس میں انہوں نے ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین کو ڈائریکٹلی اس پر الزام دے دیا پس پھر کیا ہونا تھا اس کے بعد اسی رات کیون ڈھائی بجے کے قریب صبح کے قریب رابطہ کمیٹی کے ارکان اور اس میں ڈاکٹر فاروق ستار ان کی بہت دھمادار پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے اس مسئلے کو وہ تو جو تھاس ہو تھا انہوں نے کہا اب ہم سکشی ٹو سکشی ٹی نکالیں گے اسیتہ وائٹ نکالیں گے اسیتہ وائٹ سے جو امران خان کی جو ان کی ایک بیٹی ہے انہوں نے کہا جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتے وہ باقی کیا چیزیں مانیں گے اور ایک کہاں سے ایک سیاسی کشیدگی ایک مرڈر کے الزام میں تبدیل ہوئی وہاں سے بہت دوسری لیمٹ پر چلی گی ابھی اسی اور ایجیٹیشنز اناؤنس کر دی سب نے ابھی یہیں پہ بات چل رہی تھی کہ پھر کل الطاف حسین صاحب کا ایک اور بڑا خوفناک ایک سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے تقریر کی اور الطاف صاحب کافی کانٹروورشل تقریریں تو کرتے ہیں مگر اس میں بھی ہمیں جب ابھی ہمیں آپ کو دکھاؤں گا اس کے کچھ ٹھک رہے لیکن اس میں بھی انہوں نے خود اپنی ہی قیادت کو رگیر ڈالا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں ورکرز ناراض ہو گئے اور پھر ایک اور ایک اور ہنگامہ ہو گیا اور نظر ہی آ رہا ہے کہ بہت کشیدگی بڑھ گیا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو شاید امکیم کا قائد اپنی قیادت سے نالا نظر آتے ہیں اور جب پی ٹی آئی میں دیکھتے ہیں تو وہاں کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشیپ ہے وہ اپنے قائد سے نالا نظر آتی ہے پرویس خٹک صاحب کی نومنیشن خیبر پختون خواہ میں اس پہ قیادت کا ویو اپ پوائنٹ اور تھا امران صاحب کا اور تھا ابھی پتہ لگا ایسا دومت صاحب پوش ہے ٹکٹ دی جاری ہے اسلام بات بھی اس میں قیادت کا ویو اور ہے امران کا اپنا ویو ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے جوٹور یا پارٹیز کے اندر کے آئیکارٹ پچھاڑ کے جوٹور شروع ہو گئی ہے پہلے ہم سنتے ہیں امران خان کا بیان اور جو میں بات آج یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پارٹیز خاصا پر امران جو ووٹوں کے لحاظ سے سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں پورے ملک سے کیا وہ الیکشنیرنگ موڈ سے نکل نہیں پا رہے اور کیا ایم کیو ایم کو انہوں نے ہی ایک بہانہ دے دیا ایک ایجیٹیشن واپس کرنے کا اور ایک دھوہ دار ایک سنٹر پوائنٹ ایجیٹیشن کا کیسی سیاست ہو رہی ہے اس پر بات کریں گا اس کا انجام کیا ہوگا لیکن پہلے میں چاہتا ہوں اب بیان سنیں امران خان کا جو انہوں نے اپنے ہاسپیل کے بیٹ سے دیا جس سے ساری کنٹروورسی شروع ہوئی اور اس کے بعد ہم آپ کو لطاف صاحب کا سنائیں گے اور پھر میرے ساتھ مہمان میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ کراچی سے ہی موجود ہے وسیع مختر صاحب بہت سینئر آہ ممبر آف ایم کیم رابطہ کمیٹری کے ممبر بھی ہیں اور ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کریں نادر لغاری صاحب یہ صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف ہیں تو ناظرین پہلے ذرا سن لیں ہم آہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد آہ الطاف حسین صاحب کا بڑی جذباتی تقریر ان کی بھی میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھراتا ہوں اس کا اور جو مرضی یہ کریں اور دھمکیاں دیں میں کھڑا ہوں اس چیز کے جی اب اب الطاف حسین صاحب کا سنیں گا اور میں اس کو ایک جار روکوں گا کہ اس کے بعد انہی اپنی ان کے کارکن اشتیال میں آگے اور وہ کافی وہاں ہلا گلا ہو گیا نائن زیرو پہ اور اپنی قیادت کو بھی کچھ اپنی پریشانیوں کی اٹھانی پڑی پاکستان کے جتنے ٹیلیویزن والے ہیں میں بخواد کرتا رہتا ہوں کارکن سندھ رہتے ہیں وہ پھر اٹھان نہیں دیتے ہیں اور دیگر دور ہم چلا کے رہتے ہیں اہرے غیرے نتو خیرے تو ٹکے کے لوگوں کے لمبے لمبے انٹرویو نشر کرتے رہتے ہیں انہیں ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جن کے کردار کے بارے میں میں جانتا ہوں پھر بھی میں نے کبھی ان کے کردار کو سامنے نہیں لایا لیکن آج وہ قوم کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ سب کے ہیرو بنے رہے ہیں جنہوں نے ایک نئی لاکھوں لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا حتی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے وہ کتے کا پلہ مجھے ڈالی مدی رہا ہے اور میری خون رہاں تک بیٹی سن رہی ہے سب میرے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیبھائی 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 لیکن آج اپنی شکتہ نگاو کیا ہے اللہ مجھے کہت مرض کی قریب پر اللہ مجھے کہت مرض کی قریب ہوئی اللہ مجھے کہت مرض کی قریب کک اب اتنے سخت الفاظ کے بعد گالی گلوج بھی ہوگی پارٹی کے ساتھ وہ رو بھی پڑے تو ظاہر ہے ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد انہی کے ورکرز نے کیا کیا چھوٹی جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھائی پوری رابطہ کمیٹی آپ سے معافی مانگ رہی ہے بھائی پوری رابطہ کمیٹی بھائی تمام رابطہ کمیٹی آپ ممبر سے کہاں کا معافی دائیں بھائی پوری رابطہ کمیٹی آپ سے معافی مانگ رہی ہے جی یہ آپ نے کچھ کلپس دیکھے یہ تو انپلیزنٹ کلپس تھے کوئی زبان انپلیزنٹ تھی لیکن جب ہم نے ملکی سیاستہ ڈسکس کرنی اور ٹاپ لیڈرز ڈسکس کرنی ہے تو ہم کسی چیز سے پردہ کوشی نہیں کر سکتے میں شروع بات کروں گا وسیم اختصہ آپ سے وسیم بھائی آپ نے یہ سنی چیزیں ایک تو زبان نہیں سمجھ آئی دو دو ٹکے کے کون لوگ ہیں پھر گالی گلوچ اور پھر اپنی رابطہ کمیٹی کو دوسرے ایشیو پہ تو آئیں گے کیا یہ اگر اتنی ادم برداشت ہو جائی اور اس طرح کہ اگر ٹاپ لیڈرز ہمارے اگر اتنا غصہ کریں گے تو باتیں تو بہت ہی خوفناک ہو سکتی ہیں دیکھیں مالک صرف اسی کلپ کو دیکھ کے یا یہ باتیں سن کے میں سمجھتا ہوں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے جس کرب میں الطاف بھائی اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو پچیس سال کی عمر سے ایک جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے جو زیادتیاں اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ ماضی میں ہوئی ہیں اس صوبے کے رہنے والوں کے ساتھ ماضی میں ہوئی ہیں جن کی اولادیں یہاں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ کرب ہے ان کے دل میں اور جد و جہد ساری آپ کے سامنے ہے اے پی ایم ایس او سے لے کے آج تک ایک لوڑ میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جس نے محنت کی اور آج اس کے نام پہ پچیس ایم این ماضی میں اس اسمبلی میں پہنچے جو کہ ایک چینج ہے اس ملکی سیاست میں سیاستی کلچر میں کہ ایک میڈل کلاس کے آہ کا غیر پیسے خرچ کیے نیشنل اسمبلی میں پہنچ گیا اور یہ ایک الیکشن نہیں نوہ الیکشن ہو سکی ہے یہ اتنا ان کا آدم ہے میں آ رہا ہوں مالک میں آ رہا ہوں مالک میں آ رہا ہوں مالک میں امران خان کو تو بعد میں گالیاں پڑی مالک میں یہ سوال آپ کر چکے ہو مجھے بتائیے وہ کیا تھا جی میں وہی آ رہا ہوں مالک آہ آپ اپنے سوال ریپیٹ کر کے ٹائم خراب کر لیا نا دیکھیں آہ یہ سارے ان کے دل میں ذہن میں چیزیں ہیں ایک عرصے سے وہ ایکزائل میں ہیں اور جن مشکلات سے گزر اب پھر آن دے ٹاپ یہاں کی جو پالوسیز ہیں اگر آپ زیادتیاں دیکھو تو میں بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا ڈی لیمیٹیشن آہ صرف ان سیٹوں پہ جو صرف اینکی ایم کی ہیں آہ اور بہت ساری زیادتیاں آپریشن کو بھی میں انکروڈ کر دیتا ہوں خیر آہ آپ نے آہ بات کی آہ وہ جو کارکنان کی بات ہے دیکھیں اینکی ایم ایک دسپلن جماعت نہیں میں نے بات کی جا رابطہ کمیٹی کو انہوں نے اتنی سنائی دیکھیں آہ لیڈر ہے آہ بانی ہیں قائد ہیں وہ رابطہ کمیٹی کو اور کارکنان کو سنا سکتے ہیں اگر الطاف بھائی کسی چیز پہ ناراض ہیں انہوں نے اپنی ناراضی ظاہر کی ظاہر ہے ان کے کارکنان جو ہیں وہ آہ جذباتی ہوتے ہیں آہ ینگ ہیں آہ انہوں نے رییکٹ کیا اور وہ رییکشن ڈیٹ 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 واس نیچرل وہ سامنے آیا سب کے اور پھر ایسا نہیں ہے کوئی خدانہ خاصا چھپی بھی بات تھی اس کے بعد پھر معافی ہی مانگے گئی اگر اگر ہم اگر ہم ڈسپلن جماعت نہیں ہوتی یہ پچھلے دنہوں بہت باتیں چال رہی تھی یہ پچھلے دنہوں بہت باتیں چال رہی تھی افوائیں چال رہی تھی کہ جی شاید ایم کیوم کے اندر کوئی قیادت کا کوئی کھینچاؤ تو ناؤ چل رہا ہے کوئی نئی قیادت کوئی پرانی قیادت تو یہ کہ اس پہ تک کوئی ریفلیکشن نہیں ہے ایسا کوئی تعلق کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جس پہ یہ باتیں چل رہی تھی پہلے نہیں مالک ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے خدا نخواستہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا خدا نخواستہ تو صرف نائن زیرو کی حد تک نہیں ہوتا پورے پاکستان میں ہے ایم کی ایم اور جگہوں سے بھی ریاکشن آتے ہم ڈسپلن جماعت ہیں انہوں نے معافی نامہ رابطہ کمیٹی کو دیا آلتا بھائی کہنے پہ سب نے جا کے معافی نامہ جمع کرایا ہے اور جیسے کہ میں جا رہا ہے اور یہ مسئلہ ہوا اور ختم ہو گیا چلی میں جا نادر لگاری صاحب کو لے لوں نادر صاحب یہ بتائی ہے دو تین باتیں آہ عمران خان نے جب سٹیٹمنٹ دے دیا اور ڈائریکٹری انہوں نے کر دیا الزام لگا دیا آلتا حسین صاحب پہ اس کے بعد ایک دم ایک ایسے تھا جیسے there was a big explosion کس basis پہ لگا دی اور کیا ایک طرف آپ government بنانے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں genuinely second آپ opposition کے طور پہ ابرے ہیں تو آپ لوگ ابھی تک انہی چیزوں میں election mode میں ہی فسے میں ہیں تو اور ایک چیز پہ ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے اور آپ کو پتہ ہے کس طرح پروف کریں گے یہ تھوڑی سے irresponsible جمپنگ دا گن نہیں تھا دیکھیں مالک سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے جو leader ہے ہماری party کا جو chairman ہے اس نے ایک statement دی ان کی جو statement ہے that's based on certain facts وہ جو threats آئیں اس کے بعد جو الطاف حسین صاحب نے آج سے دو تین دن پہلے بھی speeches دیں اس کے اندر جس قسم کا message آ رہا تھا پھر ایک نہتی عورت زارہ شاہد زارہ ایک بہت اچھی well respected lady اور انہوں نے دیکھیں the point remains ہمارا ہمارے جو party کے اندر اگر کوئی issue آئے گا ہمارا کام ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز پہ شک آیا یا کوئی بات آئی ہے یا کسی basis پہ ہوا ہے ہمارا کام ہے ف آئی آر یا کوئی چیز یا کسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنی چیز کو basically کہہ سکتے ہیں پھر پولیس کی explanation ہوگی پولیس کی inquiry ہوگی اور اس کے بعد یہ سارے facts آئیں گے لیکن اس کے آگے جو ہوتا ہے وہ تو مطلب آپ اس کے آگے دیکھتی جائیے کہ کس طریقے سے آپ نے party کے سکٹوائی ہے کیا ان کی family خود ان کی family خود اس وقت ہمیں یہ کہہ رہی ہے ان کی family کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ اس کی ان کی جو زارہ آپا کی شہادت ہے اس کو ہم ضائع نہیں جانے دیں گے ان کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ don't think that زارہ آپا is gone میں ان کی جگہ آ رہی ہوں ان کی بیٹی زارہ آپا کی بیٹی خود election کے لیے چلی گئی انیس تاریخ کو vote دینے کے لیے اچھا نادے میں ایک سوال سن لیجئے ان کے آپ ایمکی ایم نے فاروق سطحر صاحب نے اس press conference کی انہوں نے کہا باقی باتیں چھوڑیں یہ آپ تفتیش کریں پتہ لگ جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ کس کی بات کرتے ہیں کس کی زبان کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے لیڈر جو ہون سے ہیں وہ تو اپنی بیٹی نہیں قبولنے پہ تیار پورے کیس کا ریفرنس دیا انہوں نے کہا ہم سکسی ٹو سکسی ٹری میں ڈسکولیفیکیشن کے لیے جائیں گے کہ یہ child out of wedlock ہے illegal اور انہوں نے immoral activity ہے یہ ہے وہ ہے کیا آپ نے خود زبردستی اپنا فلانک نہیں کھول دیا کیمکیوم کے لیے اور یہ آپ کے خیال میں کیا آپ اس charge seriously لے رہے ہیں اس بات کو دیکھیں مالک میں آپ کو ایک بات بتاؤں the doors are open for everyone جس کو جہاں جانا ہے وہ جائے اور اگر ان کو اپنا article سکسٹی ٹو کو apply کرنا ہے جو کرنا ہے کریں اس وقت beyond doubt یہ بات اس وقت سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو ان کی leadership اور ان کی party نے اس وقت بھی وہ number two party ہیں پاکستان کے اندر اُبھرتی ہوئی اس کے اندر اور سولہ سترہ سال سے ان کی محنت ہے باقی آپ یہ اس قسم کے الزام لگا دینا اس طرح کی level اس طرح کی جو ہم آپ نے خود دیکھا کہ گالم گلوچ ہو گیا تو تحریک انصاف کے part پہ تو کوئی بھی irresponsible بات نہیں ہوئی ہے ہم نے اپنا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے ایک democratic peaceful دھرنا دیا جو ہمارا basic right ہے democratic right ہے چلیں ایک سیکنڈ میں وسیم صاحب پہ لیتا ہوں مالک آپ مجھے اگر ایک منٹ ایک منٹ صرف بات کرنے دیجئے گا دیلمٹیشن کی بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی properly آپ کی voter list ہے وہ proper نہیں ہوئی ہے اچھا اس میں اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی census نہیں ہوا تو جو پچھلی گورنمنٹ جو ruling گورنمنٹ تھی جنہوں نے جو گورنمنٹ فارم کیے ہوئی تھی پارٹی کو ٹھیک ہے اس کا آپ سے نہیں تعلق صاحب سے تعلق نہیں ہے میں وسیم صاحب مجھے وسیم صاحب ناظر لگائی تھا ہم نے دو باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کا ان سے تعلق نہیں ہے تو گورنمنٹ میں نہیں تھا دوسرا انہوں نے کہا ہم نے اگر بات بھی کی ایک ہسٹری تھی کچھ کنسرنس تھے ہم نے اس کے تحت الزام لگایا ہم نے گالی گلوش تو نہیں کی ہم نے ایشو بنا لے اور گالیاں نکالنے شروع ہو جائے دوسری لیڈیشپ کو دیکھیں مالک اگر ہم اس طرح آہ الزام تراشی کرتے تو ہمارے پاس بھی بڑی آہ آہ ایشوز تھے آہ ماضی میں اگر اب دیکھو اور خاص طور پر یہ جو الیکشن کیمپین چلی ہے اس میں کھلی تریٹس تھی ہمیں ہمارے اسی کارکنان پارٹی کے شہید کیے گئے اس میں انکلوڈنگ پیٹی آئی کی طرح سے تو نہیں تھی وہ تو وہ تو طالبان کی تھی اب باقیوں کی تھی وہ میں آ رہا ہوں نا مالک یہی تو مسئلہ ہے ہاں مالک میں وہیں آ رہا ہوں نا دیکھیں ہمیں کھلی اوپن تھریٹس تھی کہ آپ کو ہم ماریں گے طالبان کی طرف سے ان کی جماعت کو کے لیے سوفٹ کارنر رکھا گیا تھا اوپن لی پورا پاکستان جانتا ہے عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم نگوسیئٹ کریں گے دہشت گردوں سے جنہوں نے فوج کی گردنیں کٹی ہیں بچے مارے ہیں تو اب ہم بھی یہ الزام لگا سکتے تھے کہ یہ جو اسی لوگ مرے ہیں یہ آپ طالبان کی بی ٹیم ہونے کے ناتے آپ پہ ہم الزام لگاتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا آپ بغیر شہوائد کے کسی سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے آپ ڈیریکٹ ایک لیڈر پہ جس کی فالوئنگ ہے ہزاروں لوگوں کی دل ازاری ہوئی ہے اس کو آپ الزام دے دیتے ہو میرے خیال میں ظاہر ہے اس کا ریاکشن آئے گا اس کے فالوئرز ہیں الطاف حسین کے بہت فالوئرز ہیں ہم نو الیکشن لڑ چکے ہیں ماضی میں اور پاکستان جانتا ہے تو پہل جہاں سے ہوئی اب اس میں اگر آپ تولنے بیٹھ جاؤ کہ اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس میں اونچ نیچ تو ہوگی تو یہ سٹارٹنگ سے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور آپ اس اس کو ابھی یہ مسئلہ ہے وسیم بھئی یہ جو مسئلہ ہے سکسی ٹو سکسی ٹری والا آپ اس کو ابھی پرسیور لوجیکل کنکلوجن تک لے کے جاؤ گے آپ لوگ جو آپ فاروق شتار صاحب نے کہا تھا ہاں بالکل جا رہے ہیں کیونکہ انف از انف اگر آپ ان کے فالوئرز کو دیکھ لیں ٹیوٹرز پہ جو مغلزات گالیاں جو لینگوی استعمال ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ہم اس پہ بھی جائیں گے اور ہم نے نوٹس سرف کر دیا ہے کروا دیا ہے نوٹس سرف ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو ڈیفیمیشن کا پچاس ارب کا ابھی ہم اسی پہ اور بات کرتے ہیں یہ اور ابھی تھوڑا سا ہمیں کمیرشل بریک لینا ہے ناظرین یہ بہت سنجیدہ سبجیکٹ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اس کا جو آؤٹکم ہے یہ واقعی پاکستان کے فیچر سے اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم باک ٹو دے پروگرام میں بریک میں کاغذ پڑھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ فگرز تھے ان کے مطابق پی ایم ایل این نے فورٹین پوائنٹ سکس ملین یعنی کہ کوئی ایک کروڑ چالیس کے اوپر لیا ووٹ پورے پاکستان سے پی ٹی آئی نے تقریباً پچھتر لاکھ اور تھوڑا سو پر کوئی تریسٹھ ازار اوپر اس سے طرح ایم کی ایم کے ووٹ بھی لاکھوں میں ہیں یہ چھوٹی پارٹیز نہیں ہیں پی ٹی آئی ایم کی ایم تو پھر یہ ان کی لیڈران یا جو سیکنڈ ٹی آئی لیڈرشپ ہے یہ کئی کبھی ہمیں چھوٹی چھوٹی ہرکیں کیوں کرتی نظر آتے ہیں بکاوز شاید ان کو خود اندازہ نہیں ہے اپنے حجم کا کہ کیا اندازہ ہوگا اسی پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا رواداری ہو سکتی ہے کس طرح کچھ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے وصیب صاحب ایک سوال جو بہت لوگوں نے مجھے بھیجا ایس ایم ایس بھی کیا ٹوٹر بھی کیا اس پسواری فیس بک پہ انہوں نے پوچھا کہ یہ ضرور پوچھئے گا کہ الزامات اور لیڈران پر لگتے رہتے ہیں تو اتنا پینک ریاکشن کیوں تھا آپ کی کی عادت کا کہ را کے دو ڈھائی بجے اتنی دھواندار پہلے پریس کانفرنس آئی آہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی باقی لوگوں کی پھر الطاف صاحب کا بیان آ گیا یہ اتنا پینک ریاکشن کیوں تھا ٹو ففٹی میں آپ نے بائیکوٹ کر دیا ہوا تھا رائٹنگ وز آ ڈا وال کے پی ٹی آئی جیت جائے گی تو اس سے لوگ بڑا آہ کنکلوجنز ڈاو کر رہے ہیں کہ اتنا پینک ریاکشن کیوں تھا اتنا زیادہ فورس ہول ریاکشن کیوں تھا الزامات تو لگتے رہتے ہیں آپ پہ تو بلک توڑنے کا الزام لگ گیا تھا جناپور کا تب بھی ایمکی ایم کا رویہ بڑا مدبرانہ تھا اور پیشنٹ ریاکشن تھا دیکھیں مالک یہ ایک ہسٹری ہے آہ ماضی میں میں نے اشارہ بھی کیا تھا ماضی میں جس طرح سے ہماری پارٹی اوپر آئی ہے جن آہ دریا عبور کر کے خون کے سمندر عبور کر کے آہ یہاں تک پہنچی ہے بڑی قربانی ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ کی شہدتیں ہیں ہمارے ہیں آہ اور جس آہ بات پہ آپ کہہ رہے ہو کہ کسی خوف کی وجہ سے بائیکوٹ کیا تھا نہیں ہم نے اصولوں پہ بائیکوٹ کیا تھا ہم نے الیکشن کمیشن کی آہ آہ تری کے کار پہ بائیکوٹ کیا تھا آہ اس کے بعد اگر آپ دیکھو جو آپ پینک کی بات کرو ایک تو یہ ٹائمنگز ہیں لندن کے ٹائمنگز اور یہاں کے ٹائمنگز میں فرق ہے آہ اس لیے ہمارا ظاہر ہے رات ہو چکی تھی کافی رات ہو چکی تھی اور وہاں سے پھر رییکشن آیا بات ایسی تھی کہ ایک جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا بڑی پارٹی ہے بڑا لیڈر ہے اب ایک بڑے لیڈر کے حوالے سے اس طرح یہ آرام سے بات کر دی جائے کہ الزام لگا دیا جائے کسی مرڈر کا آہ اس طرح سے آہ سارے حالات دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھیں ہم نے بہت کوپریٹ کیا آہ مازی اگر اٹھا لیں ہماری کوشش رہی ہے علطاف بھائی نے ہر جگہ پہل کی ان کے فیور میں بیان دینے کی کراچی میں جلسہ بھی وہ ہم چاہتے ہیں کہ ملکے مسائل جو ہیں وہ مل کے سب حل کریں اور خاص طور پی ٹی آئی کا ذہن ایسا تھا آہ منفیسٹو ہم سے ملتا جلتا تھا آہ اور ہماری کوشش بھی وہی آہ رہی ہیں جو ان کی ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ مل کے چلیں مگر قیادت سے ان کی ایک ایسا سٹیٹمنٹ آ جائے تو ظاہر ہے اس کا رییکشن تو آئے گا آہ یہ آہ جس طبقے کی جماعت ہے آہ اس میں کارکنان ہیں جذباتی کارکنان ہیں آہ جو آہ ذمہ دار ہیں وہ بھی جذباتی ذمہ دار ہیں تو یہ رییکشن آیا آہ مالک صاحب آہ اب یہ نیچرل تھا تو جانا نادر لگاری صاحب کو وسیم بھائی لیلے بیچ میں میں نادر لگاری نادر صاحب بیسکلی وسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہ کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بویا ہے آپ نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا الزام لگایا اور اب آپ اس کو بھگت رہے ہیں اور ان کا آپ پہ پچاس حرب کا آپ پہ انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا عمران خان پہ میرے دو سوال ہیں آپ سے ایک تو یہی کہ جو سندھ کی اور جو اب پولٹکس سے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں شاید جو آپ الیکشنیرنگ موڈ سے نکل کے نیشن بیلڈنگ موڈ میں آنا چیز جیسے میں ابھی ووٹس آپ کے بتائے کہ چاہے بھلے آپ کی سیٹیں پی ایم ایلین سے ایک چتھائی سے کم ہوں گی لیکن آپ کے ووٹ ان سے آدھیں مزاک نہیں ہے پچھتر لاکھ پلس ووٹ لینا انہوں نے ایک روڑ چالی سے قریب لی ہیں لیکن آپ نے پہلے الیکشنز میں ففٹی پارسن ووٹس نہیں ہیں آپ کو تو بہت ایک اور لیول پہ ہونا چاہیے تھا کہ خیبر پختون خواہ پہ آپ کی گورننٹ بننی چاہیے تھی لیکن جب ہم آپ کی قیادت کی میں آپ کتنا بات بتا دوں میں نام نہیں لوں گا آپ کے ون اف یور ٹاپ لیڈرز نے یہ کہہ کے پروگرام میں آنے سے انکار کیا کہ جی میں کسی کانٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا یہ جو عمران خان کی ہے آپ پورا ملک میجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں آہ جب ہم جوید آشبی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں جب جانگیت حرین صاحب سڈنلی لودرا میں بہت نصروف ہو کے گم گئے ہیں شاہ محمود صاحب انڈر دی ریڈار ہیں وہ بیٹوین فلائٹس ہی کسی کو نہیں مل رہے اور جتنا ملوہ ہے جو ہے یا عمران خان ڈائریک سن رہے ہیں ایمکی ایم سے یا دوسرے ینگشٹرز جو خود سڑکوں پر نکلے میں ہیں کیا یہ پارٹی اس طرح آپ نیا پاکستان بنانے کے چکر میں دیکھیں مالک میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز کے آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا پہلی تو بات یہ تھی کہ ہماری جو پاکستان تحریک کے انصاف ہے یہ کوئی کلٹ یا کوئی اس قسم کی نہیں ہے کہ کوئی فیملی پارٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود اس پقت اناؤنس کیا ہے کہ دو ٹرمز کے بعد وہ اس پارٹی کے چیرمن نہیں رہیں گے یہاں پہ ایک الیکشن پروسس ہے اس الیکشن پروسس کے تھوہ لیڈرشپ لور ٹیر سے لے کے اوپر تک نادر صاحب ایسے فرنڈز یہ پروگرام یہ پروگرام یہ پروگرام پی ٹی آئی پہ نہیں ہے مگر آپ فرنڈز پارٹی تو بنتے جا رہے ہیں میں اگر مالے کی فکر سن لیجے دو باتیں مالے کی فکر سن لیجے دو باتیں لیکن میں کوئی دو باتیں بتا دوں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نے پوس کیا تھا پرویس خٹک صاحب کو چیف منیسٹر بنانا وہ بھی عمران صاحب کی ڈسیئن تھی ای نو ایٹ فور افیکٹ کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ نے اسد عمر کی بھی ٹکٹ کی مخالفت کیا کہ لوکل میں ایڈرکوں کو دیں جنہوں نے کیا ایڈرکیو کیا ہے لیکن ایڈرکیو آپ لوگوں نے یہ جو اتنا بلا قطع کا الزام لگا دیا اس کو بتائیں لوجیکل کنکلوجن پر کیسے لے کے جائیں گے اور اگر نہیں لے جا سکتے ایشو کیا ہے آپ اگر انڈرسٹینڈ دیکھیں آپ اگر انڈرسٹینڈ کر لیں اور یہ مجھے تو باقی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں یا جو ویل ویشز ہیں یا پورا پاکستان اس چیز کو دیکھ رہا ہے ایشو یہ ہے کہ کراچی کے اندر آج تک ایمکیو ایم ہو یا کوئی اور جماعت ہو اس کو کوئی چیلنج کرنے والا اس طریقے سے نہیں آیا تھا جو عوام کے اندر اپنا دل جگہ بنائے اور عوام اس کی سپورٹ میں نکلائے اصل میں یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے اننون کینڈیڈیٹس انہوں نے ہزاروں ووٹس لیے لوگوں پینک ہو گیا پورے سٹی کے اندر یہ ہوا کیا ہے اور ان ان جگہوں سے ووٹ ملے جہاں تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ یہاں پر ایمکیو ایم کے ایگنس یا کسی اور پارٹی کے ایگنس کسی اور تھرڈ پارٹی کو ووٹ ملے گا پاکستان تحریک انصاف نے یہ پروف کر دیا ایمکیو ایم کو زارہ شاہد کو ماننے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ کیا فائدہ ہوگا but fact of the matter is کہ آپ کی threats آ رہی ہیں آپ کے لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے آپ کی جو تین speeches ہیں آپ پریز اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ جو ابھی آپ نے speech سنائی تھی الطاف صاحب کی اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے تین speeches آپ سن لیجئے اگر آپ ان speeches کو سنیں گے تو آپ خود اس چیز پر مجبور ہوں گے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ظاہرہ شاہد کا اور کیوں مارے گا کوئی terrorist نے آ کے اس کو مار رہا ہے وہ کوئی ایسی خاتون تھی جو انہوں نے بڑا کوئی وہ کیا آپ ان کی بیچاری کی نہتی عورت کی defense کے اندر ساڑھے نو بجے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بڑا coincidence ہے کہ انیس تاریخ کو election ہے اسی رات اٹھارہ تاریخ کو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے صبح پانچ بجے جدر جدر election ہونا تھا وہاں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو درائیہ دھمکایا کیا ہے فائرنگ کا مقصد کیا ہے harassment تو وہ کیوں کر رہے ہیں ہمارا کیا ہے ہم تو نہیں ہم نے تو کہیں ہمارے پاس نہ armed wing ہے نہ ہمارے ہاں ہمارے پاس youth کی support ہے ہمارے پاس leadership نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم armed wings اپنی parties کے اندر allow نہیں کریں گے ہم peaceful democratic طریقے سے اپنا message across کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو change ملے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک national party نادر let me get وسیم صاحب on let me get وسیم صاحب on this وسیم صاحب یہ بتایا ہے نادر لغاری کہتے ہیں کہ ہم آپ your reason بتا دیں کوئی اور کیوں مارے گا اگلے دن election ہے اس کو آپ نے برکوٹ کیا ہے آپ چاہتے ہیں turn out بڑا تھوڑا ہو تو آپ ان کی سی میں vice president کو جو بڑا safe soft target ہے میں concept سمجھ رہا ہوں تو ان کو آپ مروا دیتے ہیں اگلے دن ان کے candidates اور دوسرے لوگوں گھروں میں ہیدر آباد اور دوسری کا فائرنگ ہوتی ہے تو ایک محول harassment کا بن گیا ہے اس لیے اور جب ماضی کی دو تین تقریریں دیکھیں تو پورا ایک محول point out کرتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ small during gun آپ کی طرف آپ کی شاید ہاتھوں میں ہے ان کی بات کو بھی ہم بالکل تو رد نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے ایک history کہا ہے وہ بھی ایک history بھی بات کر رہے ہیں beneficiary کون ہو سکتا آپ نے ابھی سوال کیا مکم کو کیا فائدہ ہوگا مکم بائیکٹ کر چکی تھی مکم خدا نہ خاصتہ ہماری نہ سوچ رہی ہے نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے مکم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ مکم پہ الزام ڈالا جا رہا ہے ہم تو بائیکٹ کر چکے تھے announce کر چکے تھے number two کراچی میں مالک ماضی میں بھی ماضی میں بھی ایمکم کے خلاف ووٹ پڑا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم دوہزار دو میں سات چیٹوں سے ہارے تھے اس کراچی شہر میں تو یہ یہ کہنا عجیب سا لگتا ہے مجھے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اچانک ووٹ پڑ گیا ایسا نہیں ہے ووٹ پڑتے ہیں اچھی بات ہے دوسری number two party ہونی چاہیے جو کہ یہ ایک party اُبھر کے آئی اب دیکھتے ہیں آگے جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں یہ کتنی اپنی جو وعد وعید ہیں وہ فلفل کرتے ہیں جہاں تک الزام والا معاملہ ہے اس پہ ہمارا سٹینڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں غلط الزام لگایا گیا اور نیچے تک جا رہا ہے اپنے میں نادر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا یہ ذمہ دار ہے کہ اپنے جو نیچے فالورز ہیں ان کو ذرا لگام ڈالے میں میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں مجبورا کہ وہ اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کی فیملیز کے لیے یہ مرڈر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں اب تو اور انکریس کر گیا ہے وہ تو ایسے نہ کریں اس سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہم ڈیوائیڈ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ہم ملک میں پاکستانی بنے سب تو اب وہ یہ بڑے ذمہ دارے آپ پتائیں مالک بھائیڈ میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس پہ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر یہ بلکل نہیں کلچر ہم پیدا کرنا چاہتے کہ کسی کو گالی دے کے اور کسی کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی کر کے ہم کو یہ نادر ٹویٹر جیلیجنٹ ٹویٹر پہ میں ہفیلسیم بھائی میں آپ کو جواب دے ہفیلسیم بھائی آپ لوگ ٹویٹر کے پاس پالیسی نہیں ہے ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل یہ چیز نہ کریں ہم اس ٹیٹر کی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے جو تہذیب کی دائرے نادر ویسے یہ بات یہ بات تو ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ذرا سی آپ بات کریں پیٹی آئی کے اوپر میرے ساتھ بھی بہت بہت باری ہو چکا ہے اب جی ڈین اب کیا کریں پھر اس طرح وہ پی ایمکیو ہم نے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ٹویٹر کے اوپر تو جی یہ تو ایک سوشل میڈیا ہے ہم نے سوشل میڈیا کے اپنی پالیسی نکالی ہے ہم جن لوگوں کو اگر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی پکڑی جائے گی مجھے ابھی مجھے ایک جواب رہے گیا میرا مالک مالک ایک جواب رہے گیا میرا ایک جواب یہ رہ گیا کہ اس پہ الزام کی جہاں تک بات ہے مالک انکوائری ہوگی انویسٹیکیشن ہوگی پولیس موجود ہے اس کا ڈرائیور موجود ہے اور سارے فیٹ سامنے آئیں گے زہرہ آفا کو میں بھی جانتا ہوں ان کا پی ٹی آئی سے تین مہینے سے ایک الہیدگی تھی وہ کسی بھی جل سے کسی بھی سٹن میں نہیں جاری گی اور وہ وہ جب اپنے گھر آئی تھی وہ ڈی اے جے کلپ سے آئی تھی دیفنس آفورٹی کے کلپ سے گھر آئی تھی وہ وہ دھرنے سے نہیں آئی تھی ان کا اخلاف ڈاکٹر انوی صاحب سے چل رہا ہے ٹکٹ کے اوپر تو یہ فیکٹ سامنے آئیں گے یہ کسی پہ انزام نہیں ڈالنا کھائی ہے چلے بریک کے بعد آکے ایک تو ہم اس بات کا فیصلہ بھی کریں گے کہ یہ بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کیا واقعی ان کے اپنے اخلاف چل رہے تھے یہ تو پورٹل نئی ڈیمنشن ایڈ کرتے ہیں لیکن اس کا بھی ہم بات کر لیں گے دونوں لیڈران سے اور یہ کوشش کریں گے دونوں سے کہ کیا ابھی بھی ممکن ہے کوئی میٹنگ پوائنٹ کیا یہ ایمکیو ایم اور یہ جانسی اسکیلیشن ہو رہی ہے تینشنز کی اور بہت ایک ایک میں کہتا ہوں ایک خطرناک حد تک یہ اٹینشن جا رہی ہے کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس بریک کے بعد اس کے جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام ایک پر پھر خوش آمدید بریک سے پہلے جانے سے پہلے جب وسیم صاحب نے کہا کہ جو زہرہ بی بی تھی ان کے تو ویسے ہی جھگڑے چل رہے تھے پی ٹی آئی سے تو نادر سے پوچھتے ہیں نادر لگاری صاحب اس میں کتنی حقیقت آئی ہے تو بڑی شیریس بات انہوں نے لگائی ہے یہ پہلے بھی آ چکی ایم کیم سے یہ بات دیکھیں جی میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ کلیرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی زہرہ آپا was a very well respected person in our party پوری عمران خان انہوں نے کتنے سال جد و جہد کی اور اسی ہمارے ابھی پارٹی کے الیکشن کے اندر جہاں میں الیکٹ ہوا اس پریزیڈنٹ سند شی گوڈ الیکٹی اس سینئر وائس پریزیڈنٹ فرم آر پارٹی اور وہ ان کا ایکٹیوٹی رہتی تھی وہ ہر جگہ اپنے آپ کو انوال رکھتی تھی وہ بہت انتھوزیاسٹک بہت اچھی خاتون تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک ایسی اچھی خاتون جنہوں نے کراچی کے لیے پاکستان کے لیے اور اب اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے ان کے اوپر اس قسم کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو بلکل اس ٹاپک کو آپ کو ادھر ہی ڈراپ کر دینا چاہئے وصیم اکتا صاحب آپ نے بات سن لی ان کی بات تو ان کی ٹھیک ہے اگر یہ کل کو اٹھ کے امکی ام کی انٹرنل پولٹکس پر بات کریں تو آپ یہی کہیں گے کہ ان کو کیا پتا آپ لوگ کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں ایک بندے کے لیے جب دنیا میں بھی نہیں اپنی صفائی دینے کے لیے اور آپ اتنا بڑا بلزام لگا رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے نالان تھی آپ کیسے پروک کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بغیر باتیں کرتے ہیں میں نے نہیں کہا یہ میں پروف کروں گا میں الزام بھی نہیں لگا رہا میں بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا بہت ہی گریٹ خاتون تھی اللہ ان کو جنرل سیپ کرے ان کے گھر والوں کو سبر دے نادر بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں مگر جب الزام آتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں اوپر آتی ہیں ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے ہم کراچی میں ہی رہتے ہیں کراچی کی گلی گلی سے واقف ہیں تین مہینے پہلے ان کے اختلافات ہوئے تھے جب ٹکٹس دیے جا رہے تھے ڈاکٹر الوی صاحب کا نام سامنے آیا کسی دھرنے میں یہ نہیں گئی میں نادر بھائی سے معذرت کے ساتھ میں ایفیکٹس سامنے لانا چاہ رہا ہوں یہ کام ہے پولیس کی انکوائری کا جو ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے خام خیمے یہاں کسی دھرنے میں یہ موجود نہیں تھی یہ میں آپ کو بتا دوں الیکشن کے بعد جب نومینیشنز آ رہے تھے الیکشن کے اس وقت اختلاف ہوا ہے ان کا چلیں یہ تا ایک سائٹ کی بات ہے میں کچھ ہر پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی اور کراچی کو ہم افورڈ بھی نہیں کرتے خالی انسانی جانوں کے خطرے کی بات نہیں ہے وہ تو ہے ہی وہ تو ایک انسان کہیں بھی پاکستانی کا خدا نہ خواستہ خون ہو لیکن معیشت سب کچھ اب یہ بتائیے ایک لیمٹ پہ آپ کے لیڈر جا چکے ہیں انہوں نے گالی گلوش بھی کر دیا ہے بہت ناراضگی آپ سے بھی کر دی ہے ان سے بھی کر دی ہے یہ لوگ ان کے لیڈر نے قتل کا الزام لگا دی ہے کہ کیا اب کہیں پہ یہ پریشر نیچے آ سکتا ہے کہیں کوئی برداشت ہوگی کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اب ہم ایس پیپل ہم تیار ہو جائیں گے بس اب کراچی میں پھر نائنٹیز والا ہوگا مالک میں آپ کو مجھے ایک منٹ ایکسٹر دے دینا کراچی کے ڈائنیمک نادر جانتے ہیں کراچی کے جو حالات ہیں جو ماضی میں بگاڑ ہوا ہے اس شہر کے ساتھ جو گروپس یہاں بن گئے ہیں یہاں اتنے ساری مافیاز موجود ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری تصویر کراچی رکھنے کے بعد آدمی اس طرح کسی پر الزام لگا دے کوئی پتہ نہیں کون بینیفیشری ہے اس کا اللہ کرے وہ پکڑے جائیں اور ان کو سزا ملے مگر کراچی جیسے شہر میں عمران خان صاحب وہ کراچی کا اتنا نہیں پتا کہ جو حالات ہم بھگت رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ پانچ سال چلے ہیں نادر جانتے ہیں اس کے ریجنز کیا ہیں ہماری مجبوریاں تھی یہاں حالات بہت خراب ہو سکتے تھے جو آج ہیں حالات یہ ایمکیم کی وجہ سے کم ہیں ورنہ مزید خراب ہوتے ہیں اب آپ کی اور پیٹی آئی کی کس طرح کس طرح سنیں میں وہی بول رہا ہوں مالک ساری کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا دیکھ کے بولنا چاہیے ہم تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بز بز بزی نہ ہو وسیم بھائی ایک سیکنڈ وسیم بھائی نادر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں مالک میں آپ کو ایک چیز صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سٹینڈ ایٹس نوٹ اگینسٹ اے پرٹیکلر پارٹی کہ ہم کے ایمکیم کوئی ہم نے وہ کر دیا ہے ہمارے ایک انسیڈنٹ ہوا جس کو ہم نے لنک اپ کیا ہم اس کے اوپر اپنی ہم نے ایک بات کی دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی لنے والے لوگوں کی پنجاب بھروشستان دیکھیں میرے ایک سوال یہ ہے دیکھیں میرے ایک سوال آپ ان سے پوچھئے اگر امران خان صاحب کی وہ سپیس سنیں انہوں نے کیا تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ بڑا کٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھوڑتا ہوں اور میں اس پہ سٹینڈ لوں گا فارم رہوں گا اس پہ تو وہ تو کنونسٹ ہے میں اس لیے پوچھا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ تو ایک انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے جس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کی اوپر وہ بات کی ہے ہم بات کیا کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایمکیو ایم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ایمکیو ایم کہہ رہی ہے کہ ان کو الیکشن نہیں کرنے دیا گیا جماعت اسلامی نے بوائکورٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بوائکورٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے آپ کی اے این پی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے تو ایک دفعہ ڈسٹ کو سیٹل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن شوڈ ٹیک ای بولڈ سٹیپ کراچی کی پورے حلکوں کے اندر وہ کریں ایون ٹو ففٹی کو اور آپ ادھر فوج کی نگرائنی میں الیکشن کرائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ریل مینڈیٹ کہاں ہے یہ تو لاجر ایشو ہے یہ تو لاجر ایشو ہے نادے مجھے اب یہ بتائیے گر میں آپ سے جلدی سے یہ پوچھو ہمارا کوئی ترف وار تو نہیں ہے ہماری کوئی لینڈ مافیا سے تو ہم نہیں تعلق رکھتے ہیں ہم تو صرف لوگوں کی ترجمانی کے لیے پولٹیکل ترف وار تو ہو جاتی ہے آپ وہ پولٹیکل سپیس لینا چاہتے ہیں مالک پلیز انڈسٹینڈ ایٹ کلیری پی ٹی آئی کے کیس میں یہ ترف وار بلکل نہیں ہے میرا ایک نادر کوئیشن یہ ہے کہ آپ اس پیسپیک انڈسٹینڈ کے بعد بہت چیزیں بائل پہ چلی گئی ہیں بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے کیا وہ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ آپ اور انکیوئم تھوڑا سے ٹیمپریجنز نیچے آ جائیں اور ہم ایک پولٹیکل بحث میں آئیں اور دو پولٹیکل پارٹیز ایک ایشو پہ رکھیں اور اگر جو لیگل پروسس ہے وہ الیدہ ہو جائے اور یہ پولیٹیکل علیہ دو ہو جائے کہ یہ الطاف حسین ورسز عمران خان نہ رہے جو اب بن گیا اب ہے اس وقت بلکہ یہ ایک انسرنٹ ہے وہ لیگل ایشیو رہے انویسٹیگیٹیف ایشیو رہے اس طرح کیسے ہم کریں کہ عمران ورسز الطاف یا الطاف ورسز نواز یہ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا جی بڑی انکانفیڈنس کہ طریقہ انصاف ایک تو ڈیموکٹرسی کو ڈیریل نہیں ہونا دینا چاہتے تحریک انصاف نے بڑی محنت کی ہے اور ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں ہمیں جتنی بھی انہوں نے سیٹس ہمارے لیے انہوں نے ہمیں بورٹ دیئے مجھے اگر آپ کوئی سپیسفیک بتا سکیں میری نظر میں سر ای تینک ای تینک ان مائی اون اپنین آپ کی جو پاکستان ای مکیو ایم ہے ان کی لیڈرشپ اسپیشلی ان کے جو بانی ہے ای تینک ان چیز کے اوپر ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں ایک آپ کہتے ہیں کہ پی ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ اپنی زبان درست کرے اور گالی گلوچ اسے پرہیز کرے تاکہ ایک یہ سٹیپ ہے انویسٹیگیشن زیادہ لیدہ ہے ہم ان کو بھی بلائیں گے ہم کسی سے نہیں ہم کراچی کے اندر جو ریگنگ ہو رہی ہے جو ہوئی ہے یا جو مسائل ہوئے ہیں جو ان کو پیچھ آئیں یا ہمیں پیچھ آئیں یا کسی کو بھی پیچھ آئیں لیٹس آل گیٹ ٹوگیدر پوٹ سا پڑا ہیڈس ٹوگیدر این اس کے اندر ہم ایک رائے میں نکالیں کہ کراچی کو اس مشکل سے نکالیں دیکھیں ڈائیلوگ دو باتیں کی نا دینے انہوں نے کہا ایک تو آپ کی قیادت میں سمجھ گیا دیکھیں مالک کہنا بہت آسان ہے کسی کے لیڈر کے اوپر جس کی فالوئنگ ہے اس پہ آپ ایسے الزام لگا دو بیٹھے لیٹے لیٹے اور کانفیڈنٹلی کہو کہ نہیں میں تو فالو بھی کروں گا اس کو تو what do you expect کہیں نہ کہیں سے ہی ریاکشن تو ہوئی یہ تو زبان ان کو بھی اپنی سبھال نہیں چاہیے نا نہیں نہیں فاروق ستا صاحب نے تو کوئی گالی نہیں چاہیے نا پوائنٹ یہ نہیں ہے آپ نے پرووک کیا آپ نے پرووک کیا آپ نے پرووک کیا آپ نے بیج بویا آپ پہ ذمہ داری جاتی ہے یہ مالک کیا لیڈروں میں اور عام آدمی میں فرق نہیں ہوتا فرق ہے نا زیادہ ذمہ داری ہے عام آدمی کو تو چھوٹ ہو سکتی ہے عام آدمی کو چھوٹ ہو سکتی ہے لیڈر کو کسے چھوڑو گے آپ لیڈر جب کہہ رہا ہے دوسرے لیڈر کے لیے کہ تم نے قتل کروایا ہے without ثبوت without knowing anything تو یہ تو عجیب سی بات آگئی نا اچھا جہاں تک الیکشن کی بات جاند نے کی ہے مالک کہ میں الیکشن کی بات کا جواب دے دوں ہاں وہی میں بول رہا ہوں چیکھیں الیکشن اگر کروانے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی میں پورے کراچی میں الیکشن ہو فوج کی نگرانی میں ہو تو پھر آپ ون تھرٹی سیون میں جو الیکشن ہو چکے ہیں ٹو ففٹی ٹو ففٹی کے اندر جو کانسپینسیز ہیں ون تھرٹی سیون ان کو ایکسپٹ کر رہے ہو ان کی ریگنگ نہیں مان رہے ہو باقی ساری کراچی میں ریگنگ ہوئی ہے ون تھرٹی سیون نادلغاری بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا جذبات بہت میں دو سٹیٹکس ریپیٹ کر دوں تقریباً چار کروڑ اسی لاکھ ووٹ پڑا اس الیکشن میں اس میں سے سوا دو کروڑ ووٹ صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی ای میں بٹا تھا ایک روڑ چالیس ان کا چھتر لاکھ ان کا اور تقریباً قریباً اٹھالیس لاکھ کے قریب ووٹ انافیشلی ایم کیوم کو پڑھایا ہے یہ چنک ہے ہمارے ووٹس کا لیکن جب ہم اپنی قیادتوں کو دیکھتے ہیں تو گالی گلوچ جذبات یہ سب کچھ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جھگڑے ہوں بلکل ہوں پرنسپل سانس ہوں بلکل ہوں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جذبات کے بجائے ہم پروڈن سے اور تھنڈے طریقے سے کریں بکوز اگر لیڈران ایسی زبانے یا غصے کریں گے تو عام لوگ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہا جائے گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی